بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسرائیل کے مندوم نے پی ٹی آئی کی زبان بولی ساڑھے تین سال حکومت کرنے والا پلانٹر تھا اسے پاکستان کے خاتمے کا ایجنڈا دیا گیا بہترین حاج انتظامات پر سعودی حکومت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں امریکہ کے ایجنٹوں یہودیوں کے ایجنٹوں اس کی مخالفت پر اپنا چورن نمیتا کرو ہم تمہارے تمہیں جان دیں جس نے بزرشتہ ساڑھے تین سال حکومت کی وہ پلانٹر تھا وہ اس ملک کے خاتمے کی نہیں اس پیجنڈا دیا گیا تھا وہاں قول و فیل بھی تضاد ہے لوگوں کے سامنے کہو امریکہ مرد آباد اور تاکست پر دست کرو تو امریکہ زندہ آباد تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں مناقضہ محسن حجاج کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پی ڈی ایم بجمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت پرکات منالیہ نے کہا ہے کہ حج کے بہتر انتظامات پر سعودی ولی آہد کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مندوب نے پی ٹی آئی کی زبان بولی مولانا فضل الرحمن صاحب دامت پرکات منالیہ نے کہا کہ ساڑھے تین سال حکومت کرنے والا شخص پلانٹر تھا اس شخص کو پاکستان کے خاتمے کا ایجنڈا دیا گیا تھا یو این میں اسرائیلی مندوب نے پاکستان میں تشدد اور پھر جنسی تشدد کی بات کر کے پی ٹی آئی یعنی تحریک انصاف کی زبان بولی ہے پاکستان کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تھا یہ تحضیب کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکات منالیہ نے پاکستان نات کونسل کے زیر احتمام حج کی کامیاب انتظامات پر مناقضہ تقریب سے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ حج آپریشن میں حسن کارکردگی پر تلہا محمود کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور حج کے اچھے انتظامات پر سعودی حکومت کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکات منالیہ نے کہا کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی حکومت پاکستان نے اچھے انتظامات کیے حج کے موقع پر ابتدا میں کچھ مشکلات آئیں وزیر آزم نے مجھے بتایا کہ کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکات منالیہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ امت مسلمہ حریمین شریفین کی حفاظت کرنا جانتی ہے سیاسی حوالے سے امریکہ ہو یا کوئی اور ترقی جافتہ ممالک وہ ترقی پذیر ممالک کو غلام بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کچھ لوگ پھر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اسرائیل امریکہ اور مغرب کے ہاتھوں کا خنجر ہے جو آج دنیا کے سینے میں گھوم گیا ہے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضے کو عالمی قوت سپورٹ کر رہی ہیں مغربی دنیا دہشتگردی کے نام پر پوری دنیا کو بلیک میل کر رہی ہے ادھر دوسری جانب ترجمان دفتر خاجہ نے اقوام متحدہ کی انسان حقوق کانسل میں پاکستان کے خلاف بیان کو سختی سے مسترد کرتی ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل پاکستان کو انسان حقوق پر نصیحت نہیں کر سکتا جس کی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی طویل تاریخ ہے جانبہ میں اقوام متحدہ کی کانسل برا انسان حقوق کترپنویں اجلاس میں پاکستان میں انسان حقوق کے حوالے سے رپورٹ پر گفتگو کرتی ہوئے اسرائیل نمائندے نے تنقید کی تھی جس پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خاجہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم اڈھانے والا اسرائیل پاکستان کو انسان حقوق پر نصیحت نہیں کر سکتا ترجمان دفتر خاجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی انسان حقوق کانسل نے آج پاکستان کے عالمی رپورٹ کو متفقہ طور پر منصور کر لیا ہے متعدد ریاستوں اور سیور سوسائٹی کے تنظیموں نے انسان حقوق کے فروغ میں پیش رفت پر پاکستان کی تعریف کی ہے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کا بیان بنجادی طور پر دیگر ریاستوں کے ایک بڑی اکثریت کے بیانات سے متصادم ہے اسرائیل کی فلسطینوں پر ظلم و ستم کی طویل تاریخ کے پیش نظر حقوق انسانی کے تحفظ کے بارے میں پاکستان کو اس کی مشوری یا نصیحت کی ضرورت نہیں ہے حضرت مولانا سیدہ رسین گیاوی رحمت اللہ علیہ کی وفات پر ناصر الدین مظاہری کا اخراج عقیدت وہ ایک تارہ جو زوفیگن تھا حیات کے مغربی افق پر سیاہی شب کے پاس بانو خوشی مناؤ کہ وہ بھی ڈوبا وہ ایک صفینہ جو ترجمہ تھا بہت سی غرقاب کشتیوں کا ہماری حالت پہ ہنسنے والو ہنسی اڑاؤ کہ وہ بھی ڈوبا ناصر الدین مظاہری لکھتے ہیں کہ مناصر اسلام حضرت مولانا سید محمد طاہر قیعاوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ٹم ٹماتہ چراغ ہواوں کے رحم و کرم کبھی کم کبھی زیادہ ہو رہا تھا ان کی طبیعت اخیر دنوں میں کافی علیل رہی ان کا صفینہ حیات حچکولے کھاتا ساحل مراد کی طرف بڑھتا ڈگمگاتا بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ اپنی طبیع عمر عرصہ پہلے پوری کر چکے تھے ان کی پوری زندگی احقاق حق اور ابتار باطل سے عبارت تھی انہوں نے کبھی بھی مسئلاتوں سے سمجھوتا نہیں کیا مولانا طائر حسین گیاوی رحمت اللہ علیہ نے ہر دور میں باطل کے سامنے سی سپلائی دیوار کا کردار ادا کیا آندھیا آئیں بجلیاں گریں برقے بے اما سے الجھے طوفانوں سے ٹکرائے حوادث سے نبرد آزما رہے ایسے ایسے علاقوں میں جا گھسے جہاں باطل کا مضبوط کر تھا ایسے ایسے باطل سورماؤں کو پٹخنی دی جن کو اپنے علوم اور علمیت پر غرہ تھا ایسے ایسے بستیوں میں جا دھمکے جہاں ان کا داخلہ ممنوع تھا ایسے ایسے مضبوط لوگوں سے پنجہ آزمای کی جن سے لوگوں کو خوف محسوس ہوتا تھا طاہر گیاوی ایک نام نہیں ایک تحریک تھے طاہر گیاوی ایک مناظر نہیں ایک صد سکندری تھے طاہر گیاوی طبقہ دوبند کے پشتبان تھے ان کے علمی دلائل کے آگے باطل کو ہمیشہ موں کی کھانی پڑی وہ جس موضوع پر بولتے تھے پہلے خود مکمل تیاری کرتے تھے ناصر الدین مظاہری خراج عقیدت پیش کرتی ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھے اجاد ہے ایک دفعہ مدرسہ امداد العلوم زہد پرہ بارہ بنکی میں تشریف لائے اس علاقہ میں کہیں تقریری پرگرام تھا سردیوں کا موسم تھا تیسری منزل پر کتب خانے کے سامنے چھجے پر مولانا کے لئے مسند بچھا دی گئی مولانا طاہر حسین گیاوی رحمت اللہ رہے کا نام ہر کوئی جانتا تھا مولانا نے جن جن کتابوں کا تقاضقیہ تمام کتابیں ان کے سامنے رکھ دی گئیں کتابوں کا اتنا بڑا زخیرہ کہ مولانا اس زخیرے میں گم ہو گئے کبھی یہ کتاب تو کبھی وہ کتاب کبھی اس کتاب سے کوئی نوٹ کبھی اس کتاب سے کوئی اقتباس نہ کھانے کا فکر نہ مننے والوں سے کوئی لینہ دینا انہیں تو بس اپنے مسئلہ کی ترجمانی کی دھن تھی انہیں حق کے احقاق کا جنون تھا چنانچہ مولانا کا یہی جنون انہیں پورے بھارت میں قبولیت اور محبوبیت کی قابل رشک شکل اختیار کر گیا انہوں نے اپنے مطالعہ کا نچوڑ لکھنا شروع کیا ایک دو نہیں کم و بیش ایک درجن کتابیں ان کے قلم سے نکلی ہیں آہ ہم اب انہیں قیامت تک نہ دیکھ سکیں گے نہ براہ رات سن سکیں گے ناصر الدین مظاہری نے آخر میں لکھا کہ ہماری دعا ہے اللہ کریم ان کے درجات پلند فرمائے یہ ایک شخص نہیں گیا بلکہ ایک تحریک ایک ترجمان اور ایک تائی چلا گیا ہے ہماری سرزمین پاکستان کے لئے خطرہ نہیں بنے گی تفصیلات کے مطابق افغان حکومت کے ترجمان سبیح اللہ مجاہدہ فضولہ نے کہا ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے لئے خطرہ بننے کی کسی کو اجازت نہ دینے کے پابند ہیں اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وزیرستان کے مہاجرین جو تناسات کی وجہ سے افغانستان میں داخل ہوئے ہیں انہیں منتقل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ان افراد کی منتقلی پاکستان کو افغانستان سے خطرات کے تحفظ کی یقین دہانی کے طور پر کی جائے گی قویت سویڈیس زبان میں قرآن پاک کے ایک لاکھ نسخ شایع کرے گا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شیخ احمد نواف الہمد السباح نے اس سلسلہ میں متعلقہ حکام کو قرآن پاک کی تباعت اور اشاعت کا کام سانپ دیا ہے قویت نے سویڈیس زبان میں قرآن پاک شایع کرنے کا فیصلہ اسلامی رواداری اور اقدار اور بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لئے کیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق قویت نے سویڈیس زبان میں قرآن کریم کے ترجمہ والے ایک لاکھ نسخوں کی تباعت اور اشاعت کا اعلان کر دیا ہے جنہیں سویڈن میں تقسیم کیا جائے گا ترکیہ نیٹو میں سویڈن کی شمولیت پر رازی تفصیلات کے مطابق ترکیہ نے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے لئے رضا مندی ظاہر کر دی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیٹو میں سویڈن کی شمولیت کے معاملے پر بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور اس اتحاد کے اہم ملک ترکیہ نے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے لئے رضا مندی ظاہر کر دی ہے واضح رہے کہ پیر کے روز لتوانیہ میں نیٹو سربراہی اجلاس کے لئے روانگی سے قبل اردوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے ترکیہ کی یورپی یونین کی رکنیت کا راستہ کھولیں پھر ہم اسے سویڈن کے لئے کھولیں گے جیسا کہ ہم نے فنلینڈ کے لئے جی راستہ کھولا تھا اور دوان نے کہا تھا کہ میں نے اتوار کو امریکی صدر جو بیڈن سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا تھا